بھی سمجھاتا ہوں آپ کو اور اس کے پولٹکس بھی سمجھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بیسک بات ان سارے منتریوں کو اور ان سارے امیلیز کو بجلی فری ملتی ہے ان کو جب بجلی فری ملتی ہے تو اس کو فری بھی نہیں بولتے اور جب جنتا کو ان کو چار چار ہجار یونٹ بجلی فری ملتی ہے مہینے کی اور میں جنتا کو دو سو یونٹ فری بجلی دیتا ہوں تو ان کو سب کو تکریف ہوتی ہے کیوں اگر ان منتریوں کو جو فیسلیٹی ملتی ہے میں اپنی جنتہ کو دینا چاہتا ہوں تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ان سارے منتریوں کو اور ایمیلیز اور ایمپیز کا سارا علاج کا خرچہ فری ہے کوئی بیمار ہو جائے ان کے گھر کا سارا فری ہے تو اگر میں نے اپنے دلی کے لوگوں کا علاج فری کر دیا تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے جو جو چیزیں ان منتریوں کو اور ان سنتریوں کو ملتی ہے میں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں نمبر ایک اگر میں ایک سمیہ تھا جب میں نے سنا تھا کی راجنیتی کے اندر ایک سمیہ تھا جب فری بانٹتے تھے اور فری بانٹنے کا پیسہ کہاں سے آتا تھا سرکار لون لیتی تھی اور لون لے کے اس پیسے سے فری بانٹتے تھے اگر میں آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے سے اس میں آپ کے ٹیکس نہیں بڑھا رہا ٹیکس اتنی ہے میں گھاٹے میں نہیں آج دلی سرکار پورے دیش میں اکیلی سرکار ہے جو فائدے میں چل رہی ہے گھاٹے میں نہیں چل رہی سی اے جی کی ریپورٹ ہے 2019 کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے ہماری سرکار بننے کے پہلے دلی میں دلی سرکار گھاٹے میں چلتی تھی ہماری سرکار بننے سے تب سے لے کے آج تک دلی سرکار اکیلی سرکار ہے پورے دیش کے اندر جو فائدے میں چل رہی ہے میں سرکار فائدے میں چلا رہا ہوں میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہا میں کوئی لون نہیں لے رہا اگر میں نے کرپشن ختم کر کے پیسہ بچا کے لوگوں کو اگر سوویدھائیں دے دی تو کیا بوری بات کی تو دس اس گھوڈ اکنومکس اور تیسری چیز میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں جیسے یہ فری دوائیوں والا کیسے سلسلہ چال ہوا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے ہم نے ایک فلائیوور بنوایا اس فلائیوور کی سوہ تین سو کروڑ روپے کی اسٹیمیٹیڈ کاؤس تھی وہ شاید دو سو دھائی سو کروڑ روپے میں بن گیا تو سوہ سو ڈیڑھ سو کروڑ روپے اس میں بچ گئے کیابینٹ میٹنگ چل رہی تھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو پتا چلا کہ یہ سوہ سو ڈیڑھ سو کروڑ روپے بچ گئے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس پیسے کو کہاں استعمال کریں تو میں نے کہا اگر ہم سب کا علاج فری کرنا چاہیں تو کتنا کھرچائے گا سو آفٹر ٹو ٹری ڈیز دے گاٹ بیک ٹو میڈیز ہے تین سو ساڑھے تین سو کروڑ سو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا تم فلائیوور بنانے میں بچا لیں گے اتنا کا پیسے تو اگر میں نے فلائیوور بچا بچا کے لوگوں کا علاج فری کر دیا تو کیا برائی ہے میں نے سنا تھا کہ یہ ایک مکھے منتری ہیں شاید گجرات کے انہوں نے اپنے لئے ایک جہاج کھریدا ایک سو نبی کروڑ روپے گا میں نے لئے اپنے جہاج نہیں کھریدا میں نے دلی کی ساری اپنی ماں بہنوں کا دی ٹی سی بسوں میں کرایا مفت کر دیا ڈیڑھ سو کروڑ کا خرچایا بتاؤ کیا برائی ہے سو گوڈ پولیٹکس اینڈ گوڈ اکنومکس یہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کونسا ایسا فارمیولا ہے جس سے آپ فری میں بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کی سرکار جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں فائدے میں ہے یہ سہی نیت بس اور کچھ نیت میں بہت چھوٹا ہوں میرا ایکسپیرینس بھی بہت چھوٹا ہے لیکن میرا پان سات سال کا سرکار چلانے کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکار میں پیسے کی کمینی ہے میں بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی بھی راجے سرکار میں اور کسی بھی کیندر سرکار میں پیسے کی کمینی ہے نیت کی کمی ہے